اسلام علیکم کیا آلے آپ سب لوگوں کا مجھ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں آئس کریم اور اس کے لئے میں نے یہ چیزیں لی ہیں ویپنگ کریم دو کپ اور اس کو میں نے نیچے برف ڈال لیا ویپ کر لیا اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ فلفی سی ہو جائے اس کے نیچے برف اس لئے رکھنی ہے کہ اس کو ویپنگ میں آسانی ہو کیونکہ اگر یہ گروہ ہو جائے گی تو پھر ویپنی ہوگی اور اب میں نے اس میں آم ایڈ کنڈینس ملک ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اس میں کنڈینس ملک اب اس میں مکس ہو گیا ہے اب میں ہاف اس سے کلفا اور ہاف مہنگو آئس کریم بنانی ہے تو میں نے پھر اس کو ہاف ہاف کر کے اب اس میں مہنگو پلپ ڈال لیا میرے پاس یہ ریڈی میٹ مہنگو پلپ تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آم کاٹ کے اس کو بلینڈ کر کے وہ ڈال سکتے ہیں اور یہ باقی جو آدھا تھا اس میں میں نے پسٹے بادہم اور پیاجو ڈال دی ہیں کیونکہ یہ کلفا فلیور بنے گا اور اب ان کو میں نے یہ باکسز میں نکال لیا ہے اب اس پہ ہم یہ ریپنگ شیٹ لگائیں گے اور شیٹ کو اس طرح لگانا ہے اچھے سے کہ اس کے ساتھ لگانا ہے ہلکے آپ سے اس کو پریس کر کے تاکہ اس میں کوئی ہوا نہ رہے کیونکہ اگر اس میں ہوا جائے گی تو اس سے پھر آسکرین میں کرسٹل بن جائیں گے اس کو اچھے سے اس ریپنگ شیٹ سے سیل کر لینا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ ڈکن لگا دینا ہے اے ٹائٹ تاکہ اس میں کوئی بھی ہوا نہ جائے اب میں اس کو دونوں کو پیک کر کے تو یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ان کو میں رکھ دوں گی فریزر میں آٹھ سے دس گھنٹے تو میں نے یہ شام کو بنائی تھی تو پھر یہ انشاءاللہ صبح اس کو نکالیں گے اور یہ اگلے دن جمعہ کے ناشتے کا کلپ ہے پراتھے میں نے بنایا ہے اور ساتھ میں نے ایک دن پہلے آلو کیمہ بنایا تھا آلو مٹر کیمہ وہ سالن ہے اور اپنے لئے میں نے لسی بنائی ہے اور بیٹے اور ایس بینڈ کے لئے چاہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا آج کا ناشتہ تو بچے انتظار کر رہے تھے صبحوں سے پیچھے پڑے ہوئے تھے آسکریم نکالیں تو اب میں نے یہ ایک جو چھوٹے بول میں تھا اس کو نکال لیا ہے تو اب میں اس کو یہ آپ کو کاٹ کے دکھا رہی ہوں دیکھ لیں اس کا ٹیکسچر بلکل بازار جیسے آسکریم تھے اور یہ بہت ہی مزے کی تھی کلر اس کا تھوڑا لائٹ تھا تو میں نے اس میں ییلو فوڈ کلر ڈال لیا تھا وہ آپ کی مرضی پہ آپ ڈالنا چاہیے نہ جائیں اور ٹیسٹ اس کا بلکل کریمی اور فلفی بلکل بازار والی آسکریم جیسا تھا اور یہ اب میں نے بڑا باکس نکال لیا ہے تو اب اس کو بھی میں نکال کے سر کروں گی اور اس کے ساتھ میں کلفا بھی نکالتی ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنائے یہ دیکھیں اس سے شیٹ اتا رہی ہے تو اس کی شکل کچھ ایسے ہے اور یہ ہے جی کلفا کیونکہ بچے تو یہ نہیں کھائیں گے یہ میں اور ہزبن کھائیں گے بچوں کے فیوریٹ مینگو تو اس لیے ان کے لیے وہ مینگو فلیور بنایا تھا تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہیں آپ دیکھیں اس کی شکل اور یہ کلفا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا مزہ دار اور تھنڈا تھنڈا آپ گرمی میں کھائیں اور مزے اڑائیں اور اس پہ محنت بھی تھوڑی سی ہے اور یہ شام کا ٹائم ہے تو آج میں نے سوچا جمعہ کا دن ہے تو ڈینر میں کچھ سپیشل بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ دو کباب شامی بنا کر رکھ لیئے تو وہ نکھا لیں اور یہ بند پڑے تھے میں نے کہا یہ بھی آئیوز کرتے ہیں کافی دنوں سے پڑے ہیں اور یہ میں نے پیاز ایک اور ہری میج اور انڈے مکس کر لی ہیں اوملیٹ کی طرح اس کو اور اس کے اندر میں وہ کباب کٹ کر کے ڈال دیا تھا اور اب یہ اس کا میں انڈا کباب اوملیٹ جو ہے وہ ہلکی آج پہ بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی یہ میں نے بند نکال لیا ان کو میں سیکھ لوں گی تھوڑا تھوڑا اور اس ٹیوپ پر پھر ہم اسمبلنگ کریں گے تو آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے بیٹے کے لیے میں نے پراتھا بنایا تھا اور یہ مایونیز اس میں میں نے تھوڑا سا کیچپ ایڈ کیا اور چلی ساوس اور یہ ہماری ایک ساوس بن گیا اس کو اب میں اس کے اوپر اپلائے کر کے اور اوپر میں نے یہ جو اوملیٹ کباب اوملیٹ بنایا تھا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا کٹ کر کے اور یہ اس طرح سے ہم اسمبل کر لیں گے سارے تو پھر میں آپ کو سارے ہو لیں تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ سارے ریڈی ہو گئے تھے تو اب میں ان کو تاوے پر رکھ کے دونوں سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا سیکھ لوں گی کیونکہ گرم تو پہلے سے تھے لیکن جب آپ سیٹ ہو جائیں گے اور اب اس میں میں یہ ایک سٹک لگا دوں گی اسے ایک تو ان کی لک پیاری آئے گی دوسرا یہ جو ہیں فیکس رہیں گے اندر سے جو ان کی فیلنگ ہے وہ ہلے گی نہیں اور بچے بھی ذرا دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ جلو ان کو ایک اچھا سا اور ان کے سان میں نے کال ڈرنگز راکھ لیا ہے اور یہ پراتھا چھوٹے بیٹے کے لیے بنایا ہے کیونکہ یہ وہ یہ جو برگرز بگایا ہے کیونکہ اس کو برگر پر سان نہیں ہے اور ہم یہ برگر اور کال ڈرنگز انجوائے کریں گے اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے